اسلام علیکم جی میرے نام وسیم ملک ہے آج تاریخ ہے سترہ اکتوبر دوہزار چوبیس اور معاملہ آئینی ترامیم کا ہے اور اس حوالے سے جہاں سیاسی محاذ پر بہت کچھ ہو رہا ہے بڑی بیٹھکیں چل رہی ہیں اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ سے لے کر وفاقی حکومت جو ہے وہ فرسٹریشن میں ہے وہ پینک کی سچویشن میں عراقین اسمبلی کو گرفتار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر برا وقت ہے پیرلل جوڈیشل محاذ پر چیف جسس قاضی فضیصہ صاحب جو ہیں وہ بھی اب جاتے جاتے بھی اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ اور وفاقی حکومت جو ہے ان کی سہولتکاری میں کوئی قصر بجا نہیں لارہے اس سے قبل انہوں نے آئین کے آرٹیکل تریسٹ ای کا فیصلہ دیا جس کے نتیجے میں گزشتہ راج پاکستان میں جو صورتحال گزری عراقین اسمبلی گرفتار ہوئے اغواہ ہوئے ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بے عبرو کیا گیا اغواہ کیا گیا تو یہ چیف جسس قاضی فضیصہ کی سہولتکاری ہے تو جاتے جاتے میرا یہ ماننا ہے کہ پچیس اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اب دیوار پہ لکھی جا چکی ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا کاضی فضیصہ صاحب کو گھر جانا ہوگا تو جاتے جاتے آج کے روز ان کی عدالت میں ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت ہے وہ مقدمہ بھی آئینی ترامیم سے متعلق ہے تو کہنے کا مقدم یہ تھا کہ جہاں ایک طرف سیاسی محاض پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں پیرلل کاضی فضیصہ عدالتی محاض پر بھی سہولتکار جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں مقدمہ آئینی ترامیم کا ہے کاضی فضیصہ صاحب جاتے جاتے اس اہم ترین مقدمے کو بھی اپنے بینچ میں مقرر کر چکے ہیں اور آج کے روز اس کے اوپر سماعت کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کاضی فضیصہ صاحب نے جو آئینی ترامیم روکنے کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی آئین کے آرٹیکل ایک سو چلاسی تین کے تحت اس کو اپنے بینچ میں سماعت کے لئے مقرر جو کیا ہوا ہے اس کے اوپر ممکنا طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کے سیسے میں میں اس درخواست کا پسے مندر آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان تحریک پاکستان تحریک انصاف کیا رہا ہوں اس وقت جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں جہاں بہت بڑے سٹیک اولڈرز ہیں وہاں وکلا بھی اس سارے معاملے کے بڑے سٹیک اولڈرز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں وکلا کنونشن ہو رہے ہیں اور جس طرح وکلا باہر نکلے ہیں جس طرح وکلا انہائی ترامیم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں سوائے سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو اس وقت عظم نزی طرر اور احسن بھون گروپ کی ہے جس کے جو صدر ہیں شہزاد شکر صاحب ہیں جنہیں اسٹابلشمنٹ نے ہی منتقب کرایا تھا گزشتہ برس اکتوبر کے آخر میں جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے الیکشن ہوئے تھے اس میں جو اسٹابلشمنٹ کا کردار تھا وہ اپنی مثال آپ تھا تو شہزاد شکر صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہو یا پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں آج فلی زرداری صاحب کے لیگل مائنڈ ہیں فاروق نائک صاحب وہ اس وقت پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں تو ان کی سربراہی میں جو پاکستان بار کونسل ہے ان دونوں جو اسوسییشنز ہیں وکلا کے نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے علاوہ ملک بھر کے جو وکلا ہیں وہ نائنی ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں تو اس وقت ملک وکلا پریکٹیکلی ملک میں دو گروپ ہیں ایک آزم نزی طارد احسن بون گرو گروپ تو جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی تھی پاکستان بار کونسل کے چھے میمبران جو حامد خان گروپ سے ہیں انیس ارکان جو ہیں وہ دگر گروپ سے ہیں ٹوٹل پچیس ارکان ہیں تو ان چھے ارکان نے غالباً سترہ ستمبر کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی آئین کی آرٹیکل ایک سو چلاسی تین کے تحت کے پارلیمان کو ان آئینی ترامیم کا استعمال کرنے سے روکا جائے اس درخواست میں یہ موقع فختیار کیا گیا تھا کہ ان آئین کیا جا رہا ہے بنیاد انسانی حقوق پر حملہ آور ہوا جا رہا ہے تو انہینی ترامیم کو روکا جائے چیف جسس قاضی فائزیسہ نے اس سارے معاملے میں کس قدر گناؤنی سولتکاری کی کس قدر جو ایک متنازع کردار ادا کیا وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب سترہ اکٹوبر کو درخواست دائر کی گئی تو یاد رکھئے کہ اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت تین رکنی جو کمیٹی تھی اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ تھے ابھی پریکٹس اینڈ پوسیجر ترمیمی آرڈیننس نہیں آیا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جب سترہ اکٹوبر بھی درخواست دائر ہوئی تھے اٹھارہ اکٹوبر کو سپریم گورٹ پاکستان میں پریکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا تو قاضی فائزیسہ صاحب کو در تھا کہ کہیں یہ پریکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کے اجلاس میں آئے یہ مدہ آئے اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ایک ایسا بینچ بنائیں کہ جو پارلیمان کو روک دے انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے ریجسٹر آر آفس سے آٹھ اترازات لگوا ہے اس درخواست کے اوپر اور اس کے بعد اگلے دن جب کمیٹی کا اجلاس تھا تو جسٹس منصور علی شاہ اور قاضی فائزیسہ صاحب انتظار کرتے رہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ اس کمیٹی اجلاس میں نہیں آئے کمیٹی اجلاس جب نہیں ہوا تو جب اگلا دن آیا غالباً اٹھارہ یا انیس ستمبر کی تاریخ تھی تو صدر مملکت نے ایک پریکٹس ان پوسیجت ترمیمی آرڈینس جاری کر دیا جس میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکال دیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس امینو دن خان کو کمیٹی میں شامل کیا تو اب ان کی مرضی کی کمیٹی بن چکی تھی جمعہ کا یہ روز تھا تو اس روز جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی جلاس میں نہیں آئے سنوار کے روز دوبارہ کم سے متعلق مقدمے کی سماعت رکھی گئی بینچ بنایا گیا جسٹس منیب اختر اس میں شامل نہیں ہوئے وہ جو خطو پر کتابت کا پورا سلسلہ تھا اور اس کے بعد پھر آئین کے آٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کا فیصلہ قاضی فائزیسہ صاحب نے ایسا سنایا ایسا فیصلہ دیا ان کی سربراہی میں جو پانچ رکنی بینچ تھا جس نے ملک کی فوج اسٹابلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے کے مزید راستے دکھائے قاضی فائزیس صاحب نے سولتکاری کی جس کے نتیجے میں گزشتہ رات ملک بھر میں جو کچھ ہوا وہ آکے سامنے ہے اب اس سارے معاملے میں بات یہ بھی ہو رہی ہے آگے بڑھنے سے قبل یہ بات ضروری ہے کہ کیا یہ تریسٹ اے کی تشریح کے نظر سانی جو ہو چکی ریمیڈی تو کوئی نہیں بچی کیا اب یہ فیصلہ انڈو ہو سکتا ہے بلکل یہ فیصلہ انڈو ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ آئیں اور جیسے وہ ان تین اکنی کمیٹی کو نہیں مانتے وہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں پریکٹس این پروسیجر ترم میمی آڈینس کل ادم قرار دیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو بینچ بنا تھا وہ بھی غیر قانونی تصور ہوگا اور اس غیر قانونی بینچ کے جو غیر قانونی فیصلے ہیں وہ بھی انڈو ہو جائیں گے تریسٹ اے کی نظر سانی کا جو مقدمہ ہے وہ دوبارہ سے لگے گا تو یہ ایک راستہ ہے برحل اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ریجسٹر آفیس کے اترازات تھے گزشتا جو جمعے کا روز گزرا ہے جو پیٹیشنر ہیں عابد زبیری صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ان چھے ممبران کی نمائنگی کرتے ہیں انہوں نے ریجسٹر آفیس کے اس اترازات کے خلاف ایک جو چیمبر اپیل ہے وہ فائل کی اور ہماری اطلاعات کے مطابق جس روز یہ چیمبر اپیل فائل کی گئی اسی روز یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے وہ گھر جا چکا ہوتا ہے انہوں نے دوبارہ بلائے جاتا ہے اور قاضی فجزہ صاحب جو ہیں وہ ایک بینچ بناتے ہیں اور بینچ کون سا ہے ان کے ساتھ جسٹس نئ مختر اگوان شامل ہے اپنے ریگولر بینچ میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اس سارے معاملے میں جسٹس شاہد بلال حسن جو ہے وہ اس بینچ میں شامل ہیں اب تین رکنی بینچ جو ہے جو آج کے روز سماعت کرے گا اس سارے معاملے میں سب سے پہلے جو فیصلہ کیا آ سکتا ہے اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں مگر اس سارے معاملے میں میں جسٹس شاہد بلال جو ہیں ان کا امتحان سمجھتا ہوں کہ کیا وہ ایک نئے لاہورہ ایک اور سے جج جائے ہیں اور وہ بز تک ان کے جو فیصلے یا ان کا جو کنڈکٹ ہے تو کیا وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے کیا وہ اگر بیٹھیں گے تو کیا وہ وہی فیصلہ دیں گے جو چیف جسٹس کازی فیضی صاحب فیصلہ دیتے ہیں چیف جسٹس کازی فیضی صاحب یا جسٹس منصور علی شاہ انہیں اس سارے معاملے میں یہ چننا ہوگا کہ کیا وہ آئین کے اوپر حملہ آور ہونے والے کا ساتھ دیتے ہیں یا آئین کو بچانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو برحل یہ آج کے اس سارے معاملے کی ایک اہم تر انکڑی ہوگی جو دیکھنا ہوگا اس کے بعد ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے دیکھئے چیف جسٹس کازی فیضی صاحب وہ کہیں گے کہ جی پارلیمان کو استقاع قائنی ترامیم کرنا وہ پارلیمان کو ہم نہیں روک سکتے آہ ایک تو وہ یہ فیصلہ دیں گے اور دوسرا اس سارے معاملے میں یہ تو درخواست سماعت کے لئے مقرر ہوئی ہے وہ ریجسٹر آر آفس کے ترازات کے ساتھ مقرر ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ نکتہ دیکھا جانا ہے کہ یا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے میری نظر میں چیف جسٹس کازی فیضی صاحب اس درخواست کو قابل سماعت ہی قرار نہیں دیں گے اور اگر وہ اس درخواست کو قابل سماعت قرار دے کر آگے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ درخواست کو خارج کریں گے اور کہیں گے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے یعنی پارلیمان کے اوپر سٹیمپ کریں گے چاہے ان کو اس بات کا اطراق بھی ہو جائے کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی انہیں آئینی عدالت کا سربراہ نہیں بنایا جا رہا کیونکہ آئینی عدالت نہیں بن رہی اس کے باوجود بھی وہ پوری سولتکاری کریں گے وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے چیف جسٹس کازی فیضی صاحب کا جو اب تک کا کنڈک سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا بنیادی انسانی حقوق پر جو اسٹابلشمنٹ حملہ آور تھی الیکشن سے پہلے اس میں سولتکاری کی لیول پلنگ فیل نہیں دی پری پول ریگنگ میں ساتھ دیا پول ریگنگ میں ساتھ دیا پوسٹ پول ریگنگ میں ان کا جو ساتھ ہے وہ لیاقت چٹہ صاحب جو ہیں کمیشنر ریول پین سترہ فروری کو بتا چکے ہیں اس کے بعد الیکشن ٹربیونل میں جو انہوں نے اسٹابلشمنٹ اور وفاقی حکومت کا ساتھ دیا اس کے بعد چھے جس کا خط عدلیہ کی ازادی کے اوپر جو فوجی اسٹابلشمنٹ حملہ آور ہوئی تھی اس میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے فوجی اسٹابلشمنٹ کا ساتھ دیا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تریسٹے کی نظرسانی جو اغواہ اور فلور کراسنگ ہارس ٹریڈنگ زمیر فروشی اس کا راستہ کھولا بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی صاحب کے سامنے ہے تو قاضی فائزہ صاحب ایک مرتبہ پھر آج کے روز یہ جو آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہے اس میں قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ جو درخواست گزار ہے ان کے ساتھ تو اپنا سکور سیٹل کریں گے مگر ان کا نشانہ میڈیا ہوگا وہ میڈیا پر اپنا جو غصہ ہے وہ نکالیں گے اس سے قبل وہ میڈیا کو مختلف القبات سے نواز چکے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ آج کے روز کی آل کا بات میڈیا کو مزید ملتے ہیں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ممکنہ طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو بیری صاحب سے کہ جی اس ملک میں جو ہے جب کوئی آمیر آتا ہے جب مارشلہ لگایا جاتا ہے تو کوئی نہیں بولتا جب مارشلہ لگایا جاتا ہے اور فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرتا ہے تب کوئی نہیں بولتا اب پارلیمان جو ہے وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو سب د قاضی فائزہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے بہترین جج کوئی نہیں ہے قاضی فائزہ صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے قاضی فائزہ صاحب سمجھتے ہیں کہ آہ زمیر فروشی اور فلور کراسنگ جو ہے وہ آہ مضبوط کرتی ہے جمہوریت کو کیونکہ جب 63 کی نظر ثانی کا مقدمہ اس کی سماعت ہو رہی تھی تو جو اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ فاروق نائک صاحب ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹ کہ انہوں نے کہا کہ فلاں 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 ملک میں کلور کراسنگ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے قاضی فائزہ صاحب نے وہاں پر کوئی فکرہ جو ہے وہ نہیں بولا تو یہ تمام تر معاملات ہیں اور پھر اس سارے معاملے میں ایک اور اہم ترین بات ہو یہ بھی ہے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا ہوں کہ چیف جیسس قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی سولتکاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے میں یہ کہتا ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے تو اس سارے معاملے میں قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ مفادات کا ٹکراؤ بھی کر رہے ہیں یعنی وفاقی حکومت اور فوجی اسٹابلشمنٹ آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے اس میں وہ آپ کو آئینی عدالت کا سربراہ رکھنا چاہتی ہے اور اس اہم ترین مقدمے میں آپ نے خود کو بینچ میں شامل کر لیا اور آپ اپنے ہی کاؤز کے لیے جج بن گئے ہیں تو یہ دنیا کے کسی محضب معاشرے میں دیموکریٹک معاشرے میں جہاں آئین اور قانون عجلی کی ازادی کی علمداری ہوتی ہے وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پرحل آج کے روز دیکھنا یہ ہے کہ سپریم گورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت نمبر ایک میں کیا سماع ہوتا ہے اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیویلیپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنے سی پلیٹ فارم سے آپ کو اگاہ رکھے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ نکبان